السلام علیکم ناظرین محترم غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار میں کئی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور یہاں پر سلامی پیش کرتے ہیں یوٹیوب پر ہم کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا اس درگا شریف کا آپ ہمیں پورا ایڈرس بتائیں تاکہ ہمیں یہاں پر آنے میں کوئی دکت نہ ہو تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو درگا شریف کا پورا ایڈرس بتائیں گے کہ یہ درگا شریف کہاں پر ہے اور گوگل میپ پر اس کو سرچ کیسے کریں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں حضرت غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دربار میں ہزاروں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں اور اللہ پاک جو بھی یہاں پر بیمار آتے ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ عطا کرتا ہے ناظرین محترم غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے درگا شریف جس جگہ پر موجود ہے جس زمین پر موجود ہے جس گاؤں میں ہے اس گاؤں کا نام ہے گندالا جی ہاں اس گاؤں کا نام ہے گندالا اور یہ گاؤں جو ہے وہ مندرہ شہر ہے اس شہر کے قریب یہ گاؤں موجود ہے یہ مندرہ سے تقریباً نو کلومیٹر پر یہ گاؤں موجود ہے اور جو گاندیدام جو شہر ہے جو بڑا شہر ہے گاندیدام اس گاندیدام شہر سے یہ گاؤں تقریباً پچاس کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں موجود ہیں مندرہ اور گاندیدام ان دو شہروں کی بیچ میں یہ گاؤں موجود ہیں اگر آپ آوٹ آف کچھ سے آتے ہیں آپ پہلے گاندیدام آئیں گے اس کے بعد یہ گاؤں آئے گا تو آپ یہ گوگل میپ پر دیکھیں ان دو شہروں کی بیچ میں یہ گاؤں موجود ہیں اور اس کا سپیلنگ دیکھ لیجی یہ مندرہ اور گاندیدام کی بیچ میں یہ گاؤں موجود ہیں گندالہ گاؤں ہے مندرہ شہر ہے اور کچھ جو ہے وہ زلہ ہے اور راجعہ ہے گجرات یہ آپ دیکھ لیجئے گوگل میپ پر اس کا پورا سپیلنگ دیکھ لیجئے اور پوری جگہ دیکھ لیجئے اور درگا شریف کا جو ٹائم ہے سید زینل عبدین باوہ صاحب ان سے ملاقات کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح کو ہے یہ صبح کو آٹھ سے گیارہ بجے تک درگا شریف پر رہتے ہیں اور سب کو دعا دیتے ہیں اس کے بعد ان کے صحبزادے درگا شریف پر رہتے ہیں تو سید صاحب سے اگر آپ کو ملنا ہو ان سے دعا لینی ہو تو ان کا درگا شریف پر رہنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح کو آٹھ سے گیارہ بجے تک ہے تو ما شاء اللہ امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ایڈرس بتایا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ ایڈرس ہم نے اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو یہاں پر آنے میں کوئی دکت نہ ہو آپ آسانی سے اس جگہ پر پہنچائیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور حضرت غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالی ان کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب پر کرم کریں اور جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ پاک روزی عطا کریں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور جن کو بھی اس درگا کا ایڈرس جاننا ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیوز ہماری چینل پر آئیں وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکیں جزاک اللہ خیرہ